بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو دنیا بھر کے مسلمان ہر سال زلحج کے مہینے میں سنت ابراہیم ہی ادا کرتے ہیں جس میں وہ کسی حلال جانور کو زباہ کرتے ہیں اور اس کا گوشت حقدار لوگوں میں اور اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی کھاتے ہیں لیکن دوستو جدید دنیا میں جب بھی مسلمانوں کے کچھ گوشت سے متعلق کھانے کی بات ہوتی ہے تو یہ بحث ضرور چھڑ جاتی ہے کہ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے وہ حرام کیوں ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی بحث کو دیکھتے ہوئے بہت سے مسلمان بھی اس بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں بالخصوص وہ مسلمان جو مسلم ممالک میں نہیں رہتے امریکہ، برطانیہ، جاپان، اٹلی، فرانس، کینیڈا سمیت دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں اور وہ مسلمان لوگ اپنے عیدے وہی پر گزارتے ہیں اور عید کے روز جو مسلم ممالک میں ماحول ہوتا ہے انہیں وہ ماحول ان غیر مسلم ممالک میں نہیں ملتا بعض اوقات تو کھانے کے لیے ان کے علاقے میں حلال گوشت بھی دستیاب نہیں ہوتا اور آج کل یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمان لوگ جان بوجھ کر پہلی دفعہ سور کا گوشت ٹرائے کرتے ہیں اور پھر اس پر اپنا رد عمل دیتے ہیں کہ انہیں کیسا کیسا لگا اور افسوسناک اور شربناک بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں مگر وہ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو وہ عید کے موقع پر اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ میل میلاپ اور پارٹیاں رکھتے ہیں جس میں وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ پہلی بار اسے ٹرائے کر رہے ہیں ایسا ہی کام ایک مسلمان لڑکے نے بھی کیا ذرا اس لڑکے کا یہ کام دیکھئے جس میں یہ لڑکا پہلے بازار سے جا کر گوشت لاتا ہے اور سور کا گوشت لاکر اسے پکا کر کھاتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑتا ہے اور پھر یہ گوشت کھانے کے بعد یہ بھی کہتا ہے اوف یہ بہت مزیدار ہے ارے اتنے دن تک اسے ہم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کھایا ہم تو مس کر گئے ذرا اس لڑکے کا یہ انداز دیکھئے جو بہت شرمناک ہے ہم اس موسلم والioè ہم ہم اللہ می hats ک solids ہم شاہے سے بہت س rehabilitation سوڑ کانا بہت چعلد جب بہت چاہ پر جو Recently سا کر کرے ، مرشت جاں کوشکی بیرہ میں ہوں کوشکی بیرہ پیس شکی درست پیس شکی بیرہ ہمارے درست پیس چی بیرہ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ مسلمان بھی حرام گوشت یا سور کا گوشت کھا لیتے ہیں اور آج کل یہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے بالخصوص عیدالعزا کے موقع پر غیر مسلم ممالک کے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن دوستو سور کے گوشت سے متعلق کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا اس موقع پر جب ہم مسلمان دنیا بھر میں حلال گوشت الحمدللہ کھا رہے ہوں گے اس موقع پر یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں دوستو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سور کا تو نام لینا بھی غلط ہے اور اگر نام لے لیں تو فوراں سے جا کر کلی کرنی چاہیے آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں بھی ٹیم ہم قدم کی جانب سے سور کا لفظ کئی بار استعمال کیا گیا ہے اور آپ نے کئی بار سنا ہے اور آپ نے بھی بولا ہوگا تو کیا سور کا نام لینے سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے یاد رکھئے دوستو اس بارے میں مختلف علماء کی رائے موجود ہے اور لگ بک سبھی کا یہ یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے دوستو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کر رکھا ہو تو اس بارے میں علماء کی رائے کے مطابق ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی سور کا نام چار بار آیا ہے اور تو اور جب کوئی امام تراویح کی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اس ٹائم پر سور کا تذکرہ کرے کیونکہ ایک آیت میں قرآن پاک کے مختلف آیات میں چار جگہوں پر آیا ہے تو کیا امام صاحب کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور سب نماز پڑھنے والوں کا بھی ہرگز نہیں اللہ شر مارا رہا ہے اس چیز کا دوستو سور سے مطالق جہاں مختلف سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر سور کو کھانا حرام ہے اور نہیں کھانا چاہیے تو اللہ نے اسے بنایا ہی کیوں ہے کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے کار یا بے مقصد نہیں بنائی ہے تو پھر اسے بنایا ہی کیوں گیا یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی پوچھا گیا ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ سوال ایک مسلمان لڑکے نے پوچھا تھا اور کہا تھا کہ میرا ایک ملحد دوست مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر سور کھا نہیں سکتے تو پھر خدا نے اسے بنایا ہی کیوں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے ہستے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر جانور کھانے کے لیے نہیں ہوتا کیا آپ شیر، بلی، لومڑی یہ سب بھی کھاتے ہیں کیا ٹائگر کو بھی کھا جاتے ہیں کیا لیکن دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال یہ تھا کہ سور کو بنایا ہی کیوں گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس کی مختلف وجہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ میں اپنی عقل سے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے جو وجہ بیان کی وہ بہت دلچسپ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس لیے شاید سور کو اللہ نے بنایا ہو کیونکہ وہ گند صاف کر دیتا ہے سور جو ہے وہ گندگی کو ختم کر دیتا ہے مثال کے طور پر اس کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پاخانہ کھاتا ہے اب وہ کسی جانور کا ہو یا کسی انسان کا آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ ممالک میں لوگوں کے ہاں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ باہر جا کر کھیتوں میں ہی پاخانہ کرتے ہیں اور سور کو وہ بہت پسند ہوتا ہے وہ جا کر بڑے مزے سے اسے کھا لیتا ہے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں صفائی رکھنے کے لیے اللہ نے سور بنایا ہو تاکہ وہ جا کر کہیں پر پڑا ہوا پاخانہ کھا لیا کرے کہ جا کرتے ہیں کہ ان د bootsنے میں اور جا کرتے ہیں ککش manہی بishes مصamp ی توڑی نو بے ہاتھ تو پہ어�انے ہم bے مصkommen تکнож کی طечение لیو کنے اللہاج نے اللہ 33 سے بے طے کا ہے جا کرتے ہیں اور الج不會 جمع اور вместе اور انہوں نے ہی کاری 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 میں جو موجود کوئی ہوی ترجم کی جنہوں کا وقت جڑی فدیلی انہوں نے دخ Creatinger کا دیکھنے دفیق ہے جنہوں نے جنہوں جو واپسی برہتی رہائے دوستو ڈاکٹر زاکر نائکہ یہ دلچسپ تبصرہ کہ اللہ نے آخر سور کو بنایا کیوں تو آپ نے سن لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سور کھانے سے جہاں منع کیا گیا ہے تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا اور اگر میڈیکل طور پر دیکھا جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سور کھانے کے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہی ایک خاتون کو جواب دیتے ہوئے اس پر بہت شاندار گفتگو کر رکھی ہے آئیے آپ کو اس میں سے بھی کچھ حصہ دکھاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے سور کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں مختلف وجوہات ہیں اس سے مسائل ہوتے ہیں سور کھانے سے ہائپرٹینشن ہوتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے جسم میں فیٹ اور چربی بڑھ جاتی ہے دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہیں پر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سور دنیا کا انتہائی بے شرم جانور ہے اور اس کی وہ بے شرمی سور کے کھانے والوں کی آدات میں بھی چھلکتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں مغربی دنیا میں لوگوں میں کوئی احترام اور لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی کسی بھی شخص کی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق بنا لیتے ہیں اور اس عورت کے شہر کو بھی اعتراض نہیں ہوتا وہ اپنی بیوی دوسرے مرد کو دے دیتا ہے اور دوسرے مرد کی بیوی لے لیتا ہے اور ایسے بے شرمی سے ایک دوسرے کے سامنے غلط کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں اور عام طور پر جب یہ لوگ نشہ کی حالت میں ہوتے ہیں ڈانس کلب میں پارٹی وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد تو اپنی اپنی بیویوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں کہ تم میری بیوی لے لو تھوڑی دیر کے لیے اور میں تمہاری لے لیتا ہوں ڈاکٹر زاکن آئی کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سور کو دیکھا جائے تو وہ واحد ایسا جانور ہے جو کسی سورنی کے ساتھ جو کہ اس کے بات قریب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ دوسرے سور دوست جنسی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سور جس کی وہ سورنی ہوتی ہے اسے کھڑا ہوا بڑے خوشی سے دیکھتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج انگریزوں کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا غیر مسلموں میں کہ وہ جب ان کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ جنسی عمل کر رہی ہوتی ہے تو وہ شوہر بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتا ہے شاید بہت زیادہ سور کھانے سے یادات ان میں بھی آ چکی ہیں ڈاکٹر زاکر نائگ نے سور کے نقصانات بتانے کے بات کہا کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے پھر سور کھالو اور سور کے جیسا رویہ بھی اپنانا شروع کر دو کھالو دوستو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو سور کے بارے میں کچھ نہ کچھ دلچسپ اور اہم معلومات ضرور ملی ہوں گی اس موقع پر جب مسلمان دنیا بھر میں الحمدللہ حلال گوشت جو پاک صاف ستھرا ہے دین اسلام اور سائنٹیفک رویوں کے مطابق جانور کو حلال کر کے اس کا سارا خون بہا کر اسے ساری برائیوں سے پاک کرنے کے بعد کھا رہے ہیں وہیں پر بیٹھے آج بھی بہت سے غیر مسلم بدبخت بیچارے حرام جانور سور کا گوشت کھاتے ہیں وہ سور جو دوسرے انسانوں کا اور جانوروں کا پاخانہ کھاتا ہے اسے کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں بطور مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لئے حلال جانور بنائے اور ہمیں عقل اور شعور دیا اور ہمیں سمجھا دیا کہ ہم نے ان حلال جانوروں کو ہی کھانا ہے اور پھر ہمارے لئے عید الازہا کا موقع رکھا جب ہم جی بھر گئے اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی حلال گوشت کھا سکتے ہیں آپ اس سب پر کیا تفسرہ کریں گے ضرور اظہار کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ